چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ یہ جو think and grow rich کی جو نے بک آپ کے سامنے شیئر کی ہے جن بچوں کو نہیں ملی ہے وہ مجھے direct message کریں گے and i will send that book to you وہ بک جو آپ کو بڑا جی تین چیزیں بتائی گے آپ کے زندگی میں تین چیزیں بتا دے گی اور ابھی سب سیٹ کر لیں وہ تین چیزیں کون سی بتائے گی number one بیٹا بتائے گی کہ آپ کے زندگی میں کوئی اپنے کوئی target ہونے چیزیں there must be a target in your life what should be there in your life and target is a thing that tells you where you need to go what you need to do آپ نے کرنا کیا ہے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں what is your real purpose کرنا کیا ہے آپ نے زندگی میں یہ آپ کو set کرے گا clear ہوگی بنا جی اب دوسری بات آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے target زندگی میں set کر لیا ہے آپ نے یہ سوچا کہ right after five years i will be there at the best top university of the world آپ نے اس کا نام بھی set کر لیا plan بھی کر لیا اب اس نے وہاں آپ نے پانچ سال کا سفر تائے کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب وہ جو پانچ سال کو جو سفر آپ نے تائے کرنا ہے بھائی جان وہ سو کے گزارنا ہے کیم نے کھیل کے گزارنا ہے گب شب لگا گزارنا ہے یا وہ جو میرا بھی اسٹوریس نہیں کتے کے پیچھے باہر کے کان انتلاش کرنا ہے آپ نے what you need to do how you are going to spend those five years یہ وہ five years ہیں جس نے بہتر ہی آپ کی زندگی کو بنا دینا ہے ٹھیک ہے you have to decide whether you want to be on the top notch of the society or the below notch of the society or the average sort of people یہ آپ نے decide کرتا ہے وہ کتاب آپ کو بتائے گی how to struggle for your target کہ target تک پہنچنے کے لیے struggle کیسے کرنے کے دو چیزیں ہو گئی اور بڑے جی تیس سی تیس فارمولا بتانے والوں آپ کو میں دنیا میں کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طرح کی بھی چیز آپ ایسٹرونوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں آپ سنسکرہ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی whatever you want to get آج سوپہ مجھے میرا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے نہ دنیا کی لینگوڈیس سیکھنے ہیں اور مجھے جانوروں کی بھولیاں سیکھنے ہیں بس میں کیا بات کرتے ہیں تو مجھے چون چون جو سمجھ نہیں آتی تو میں نے اس کو کہا بیٹا when you start listening with all your mind and intellect everything becomes interesting when you start taking interest in it everything becomes becomes your oyster when you start traveling on that path everything becomes in your hand when you start struggling for that اس کے لئے آپ کے پاس وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے میری بات آپ کو سمجھ لگی ہے تو تین بیٹا نہیں ٹیسی فارمولا بیٹا نہیں وہ ہے belief کا belief system یقین کا جھوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی ہے آپ کے پاس belief ہے کہ right five years i will be there at particular university with scholarship and i will be on that particular place میں نے اس جگہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے یہ belief ہے کیوں پہنچنا ہے کیوں کہ بھائی آپ نے ایک target set کر لیا اور اس target کو achieve کرنے کے لیے آپ effort کر رہے ہیں واللہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہی ہے جس کے آپ کیا کر رہے ہو تو میرے گھٹا یہ آپ کا target ہے یہ آپ کی struggle ہے this is your struggle اگر آپ کا یہ target اور آپ کی struggle یہاں جا رہی ہے ایسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ چیز match نہیں کر رہی آپ کے موں پہ لکھا ہے old level student neither you can speak neither you can listen neither you can write and your observation your behavior your attitude your manner all go against to your target then you are hypocrite then you are a liar exactly like that you say that sir i want to have drink water آپ نے پانی پینے جانے ہے سامنے آپ کے وہ کیا ہے ٹولر ہے پہ جائے وہاں جانے کے آپ کے تر جا رہے ہو اوپر لی تر جا رہے ہو تو آپ کے لئے پیاس دگی پیاس دگی پیاس دگی تو آپ پانی پیر سکو گے نہیں پیر سکو گے آپ کہتے ہوگی i have to win my scholarship لیکن نہ آپ نے کبھی کتاب کھولی نہ آپ نے struggle کیا نہ آپ نے کو سیکھا تو مجھے بتا ہے scholarship ملے گا نہیں ملے گا تو یہ آپ کا target یہ آپ کی struggle اس کو ایک کر دیں the moment it will become one thing the next moment you get your target اگلے لمحے آپ کا target آپ کے سامنے ہوگا اور اس سارے عرصے میں بیٹا belief آپ کے پاس ہونا چاہیے belief آپ کے پاس یقین ہونا چاہیے کہ yes you mean business yes you are you will get دنیا کو کسی بندے کو نئے چیزیں ملیں مجھے ملے گی کیونکہ مجھے یقین ہے کیونکہ میں effort کر رہا ہوں کیونکہ میرا target سامنے ہے اے جذبہ دل کر میں شاہ ہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو کام چلوں دو کام مطلب دو قدم چلوں اور سامنے منزل آگے that's the spirit یہ چیز بڑا دی آپ کو یہ بک فرام کرے گی جیسے بک پڑھ لیں گے دنیا کی 500 فورچونز کمپنی سٹم دنیا کی بڑا جتنی بھی دولت ہے نا دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اس ساری دولت کے پانچ سو بڑے بڑے جو corporate sectors companies ہیں جن کو دنیا جہان کی دولت ہے ان کے جو سی اوز ہیں جو مالکان ہیں دنیا کے بڑے 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 بڑا سارے readers ہیں اس لیے بات کی جاتی ہے وان بفے کا نام بڑا مشہور ہے وان بفے وہ جو وان بفے صاحب ہیں وہ ایک مہینے کے اندر دس سے پندر کتابیں پڑ جاتے ہیں اور یہ جو میں فائیونٹ فورچونز کمپنی کی بات کی ایک سال کہتے ہیں کہ دس سے بارہ کتابیں پڑتے ہیں اور وان بفے صاحب اس لیے دنیا کے میترین آدمی کہ انہوں نے دنیا کی ہر کتاب پڑھی رہی ہے وان بفے صاحب وان بفے صاحب تو پھر بھائی آپ چلتا پڑتا نالج ہو اور چلتا پھر نالج کا مطلب چلتی پڑتی دولت ہے تو جنب کتابیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں پڑھنا ٹھیک ہے اب بیٹا کہ وہ کتابیں پڑھنی ہیں وہ کتابیں میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کو پیڈی ایپ میں جا رہی ہے آپ اس کی پرنٹ کروالے ہیں جو مرضی کریں یہ آپ کی ہیڈک ہے ویسے جاگے کتاب پڑھ لیں سٹارٹ ریڈنگ جتنی کتابیں پڑھیں گے بیٹا اتنا آپ کا نالج مفیز ہو کر رہے ٹھیک ہے پھر دوسرا لیول آتا ہے کہ ہر کتاب کو آپ نے فلٹر بھی کرنا ہے فلٹر کرنا بڑا ضروری ہے ہر کتاب کے اندر مختلف آئیڈی آز ہوتے ہیں اور کس آئیڈیا کو آپ نے فک کرنا اور کس آئیڈیا کو چھوڑنا ہے یہ ایک نیکس لیول جس کو انیلٹکل امیلٹیز کہتے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے ویسے پرس جتا ہے ٹھیک ہے ملے بچوں پاس میں لگی اب ہم نے اب تک کیا کیا میں بیٹا لیس کو یہ بورڈ کے پر آپ کو سنجھاتا جاتا ہوں ہم نے ابھی تک کیا باتیں کر لی ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں میں جلدی سے ریوائز کر رہا ہوں بیٹا ہم نے ایک سیمپل سندن سکھا اپنا ہم نے گرامر کو ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں وائنڈ اپ دہ گرامر جو ہم نے کتاب پڑھ لی اس کے تر ہوا ہم وائنڈ اپ کریں گے اس بیٹ میں ہم نے گرامر کو وائنڈ اپ کر دینا ہے مجھے لگے گا ٹائم اس گرامر کو کرنے میں بس ہم نے ایک ایکٹیپ ایسر پڑھنا ہے جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ ساری کے ساری پیکس ہے دیکھو مرے بچے ہم نے بڑھا کہ سیمپل سندنس پڑھا ہوتا ہے اور سیمپل سندنس پڑھا کے سیمپل سندنس تب بنتا ہے جب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اچھا بیٹا پیشک بک نہ کھولیں جو میں لکھوارا ہوں بک میں نہ دیکھیں گا بک چھوڑنے لے سار یہ لکھتے جائیں سیمپل سندنس کیا ہوتا ہے کہ آپ سیمپل سندنس کے اندر ایک سبجیکٹ لکھتے ہیں اور ایک آپ کا ورگ ہو جاتا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں مطلب سیمپل سندنس میں میں جب یہ کہتا ہوں کہ ورگ سار ورگ سار سندنس ہے کے نہیں بیٹا سندنس ورگ ایکشن ہے اور کس نے ایکشن کیا ہے یہ نہیں کیا تو یہ سیمپل سندنس ہے ہی ونیس ایوارڈ یہ بھی سیمپل سندنس ہے ہم نے بیٹا دی اس سیمپل سندنس کو جوائن کرنے کے طریقے سیکھے ہوئے ہیں یاد ہے کہ نہیں ہم نے مرے کہتا ہے کہ جو سیمپل سندنس ہے وہ چھترا کہ ہوتا ہے یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے اب اگر میں اس کو جوائن کروں بیٹا اس سندنس کو تو میرے پاس کتنے میتھڈ ہیں جوائن کرنے کے دو میتھڈ ہیں کون کون سے یا تو میں اس کو کیا بنا دوں گا یا تو میں اس کو کمپاونٹ سندنس بنا دوں گا یا کمپاونٹ یہ میں پڑھ لی ہے یا اس کا میں کیا کر سکتا ہوں میں اس کو کمپاونٹ سندنس تو یا سندنس میرا یہ کیا ہے ویرائیٹی ہے this is called ویرائیٹی this is also called انویشن ہم بھی کہتے ہیں یا ایک بات کو بتانے کے کتنے طریقے ہیں اس کے پاس ویرائیٹی ہے ویرائیٹی ہے ایک ہزار ایک طریقہ ہوتا ہے ایک بات بتانے کا اور جتنے طریقے بیٹری آپ کے پاس ہوں گے اوہ میرے بچھو بارک اوباما بارک اوباما became the president of america just because of his expressive skills his expression he was given a chance to deliver a speech he came on the stage and he delivered the speech and he won the hearts of the people just because of his oratory choice of words and variety of expression ویرائیٹی of expression بیٹا جو آپ نے سیکھ لیے ہیں کہ he works hard he wins awards میں بیٹی simple سی بار لگتے ہیں اس کو کس انداز سمت کہہ سکتے ہیں بیٹا compound کیا ہوگا he works hard and اگر میں یہ لکھ دوں he works hard and wins award تو بیٹا compound نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا کیوں کہ منے compound کے لیے he works hard and he wins award اب یہ میرا compound سنٹنس ہوا اور اب میں اگر اس کی بجائے کیا کر سکتا ہوں سمی کون مل گا سن اگر میں صحیح اڑھا دوں یہاں پہ تو مطلب یہ تو کلاؤز بنی نا یہ کلاؤز بنی نا یہ کلاؤز بنی تو یہ دونوں ہی compound سنٹنس بھلا کیسے complex ہو سکتا ہے دیکھیں if he works hard he can اب بڑھا جب اب wins نہیں آئے گا اب میں اگر لگانے کی بجائے سنٹنس جین کر گی تو میں کہ ہوں گا he will win he will win then then بڑھا informal ho then info he will win awards in formal sub standard english in formal sub standard english standard english if he works hard then he will کہہ سکتا ہے لیکن otherwise نہیں کہنا تو بہت زیادہ سٹریس دینا ہو تب کیا otherwise use نہیں ہوتا یاد بڑے بات کلیر ہوگی اب یہ one way ہے if he works hard he will win award بیٹا جی ایک method ہے میرے بچوں there are many other ways to express that one یہ چیپ آپ نہاں دیکھیں بیٹا ہی کہیں بھی لگا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے اور اس کو میں پہلے لے جاؤں he will win rewards if he works hard تو پھر یہاں پہ کاما کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہاں تک بات بیٹا سمجھ لگ رہی ہے اور یہ سننس کیا بن گیا کامپلیکس ہے جی بڑا بولیں جی بڑا بی کمپاؤنڈ میں وہ ہے نا یہ وہ فین بوئیز ہے نا تو فین بوئیز کے اندر جو آخری سو ہے وہ اس سو والا لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھیں بڑا میں ایک اور چیز کرنے لگا ہوں اب جو چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں بیٹا بڑے دیان سے سننے گا بچوں دیکھیں کو ایور دیکھیں کہ بڑا میں کام کرنے لگا ہوں اس میں یہ جو کلاوز ہوئی if he works hard والی جو کلاوز ہے پتائے بڑا ہے تو کلاوز نہیں ہے والی کلاوز ہے اور کسی شروع ہوئی ہے تو if کونسا کنجنکشن ہے سپورڈ اور and کونسا کنجنکشن ہے اور یہ کونسا ہے سب آرڈی نیٹنگ یہ سپورڈی نیٹنگ کنجنکشن ہے ایسے یہ اگریڈ ہے تو بھئی سپورڈنیٹنگ کنجنکشن نے اس کلاوز کو کیا کر دیا اب چونکہ dependent کیا تو یہ سنٹنس کیا بن گیا کمکلے کیا اور یہ چونکہ کنجن کی ویسے and لگا ہے تو یہ کیا بن گیا کمپاوٹ تو اگر if i ask you a question which thing makes a sentence کمپلکس کمپاوٹ تو what is the answer you will get me محسن کمپاوٹ سپورڈن کنجنکشن simple no problem اچھا do you think that we have only if conjunction how many conjunction we have able is just almost 50 conjunction یہ 50 conjunction آپ کو بٹا variety دیں گے دیکھیں میں سندس بنا لگا ہوں یہ جو conjunction بٹا اس کلاوز کو جو dependent بنائیں گے نا بٹا dependent کے تین سب کلاوزز ہوتی ہیں ڈیپینڈنٹ لاؤز کتنے نام ہوتے ہیں بٹا تین نام ہوتے ہیں یہ ہے اس کلاوز اس چیپٹر کا نام کلاوزز اور اس کلاوزز کے بارے بٹا ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کلاوز کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک سبڈیٹ ہوتا اور ایک اور وہ سبڈیٹ جس سے پہلے کوئی conjunction نہیں لگا ہوتا وہ کلاوز کوئی ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ اور اگر میں اس سے پہلے کوئی conjunction لگا دیں کوئی ایک نام ہوگا اس کا سبڈیٹ کننکشن سبڈ اور اگر میں اس سے پہلے کو سبڈیٹ کننکشن لگا دوں تو یہی کلاوز کیا بنے گی بچوں جب یہ کلاوز ڈیپینڈنٹ بنتی ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ ڈیپینڈنٹ کلاوز سنٹنس ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ جو ڈیپینڈنٹ کلاوز ہے اس ڈیپینڈنٹ کلاوز کے تین نام ہیں کتے نام ہیں کون کون سے نام ہیں ایک نام کون کلاوز ہے ایک ایڈکٹیو کلاوز ہے اور ایک ایڈور کلاوز سمجھ لگی باتی ہے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا کسی گرورت گرورت تو نہیں ہو رہی ہے یہاں ہی تک چل رہے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاوز کو پتا ہے چل گیا کیا چیز کلاوز کو ڈیپینڈنٹ بناتی ہے سب آرڈینٹنگ کننکشن تو میرے بیٹو جو سب آرڈینٹ کننکشن ہوتے ہیں وہ ہم نے ایبل سب آرڈینٹ کننکشن جب بھی کسی ڈیپینڈنٹ کلاوز کو ڈیپینڈنٹ بناتا ہے بیٹا اپنا نام لے کر آتا ہے اپنا اثر چھوٹے جاتا ہے آپ دعا پڑھا کریں اگر میرے بچوں آپ کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہو جو پڑھائی 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 کی پاتھ کرتا ہے تو بیٹا آپ کے اوپر ہی پڑھائی کر رنگ چڑھتا ہے آپ ایک ایسے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہو جو فلموں کی باتیں کرتا ہے گیمز کی باتیں کرتا ہے تو آپ کے دل میں گیمز کا شوق پڑھائی ہے اب گھر آگا مو گدہ مو گیم چاہیے مجھے یہ لیکھ کے دینے میں ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایسے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہو کہا یا میں نماز پڑی بڑا ہی مزا ہے مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالی سے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے سوال کرتے ہیں اچھا اب تین طرح کے لوگ سامن بچوں کی باتیں باتیں بیٹھا یہ صحبت ہوتی ہے آپ جس صوبت میں بیٹھتے ہو نا بیٹھا ویسے ہی ہو جاتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھتا ہے میرے بچوں یہ اف کلاؤز نے یہ اف نے اس کلاؤز کو پتہ کونسی کلاؤز بنا دیا ہے ایڈورپ کلاؤز بنا دیا ہے اچھا وہ بتاتا ہوں وہ سپر تکر بتاتا ہوں ایڈورپ بنا دیا ہے آپ دیکھو میں کیا کر لگا ہوں میں نے کہا بیٹھا دیکھو میں سننس نہیں لگا ہوں تو یڈورپ کونسی کلاؤز کو دیکھو میں سنن نہیں لگا بچوں دیکھو ایڈور پس مرکس ہارڈ خما لگے گا نا بھو آر یاد انا سا بڑک کن نشن ہے تو یڈورپ کونسی کن نشن ہے تو یڈورپ کونسی کلاؤز میں انتر ہیں جو کوئی بھی محنت کرتا ہے مجھے بتائیں کیا بچوں کمپلیٹا بچوں کی ہوں ایک ورکس ایک لیکن یہ جو ون کا جو یہ سارے کا سارا جگہ نا یہ سبجیکٹ کی جگہ پڑا نہیں آئے گا کونس کے لئے کیوں نہیں کونس آئے گا یہ جو کلاوز بنی ہے نا بچو یہ ناؤن کلاوز بنی ہے یہ ناؤن کلاوز بنی ہے یہ ایڈ ورک کلاوز ہے اور اب ہی میں اپنے بڑھا جہتے کلاوز کے بارے میں بتا جاتا ہوں یہ کیسے بڑھتے ہیں پہلے تو آپ کنفیوزوں سے پہلے پہلے بات کو دورہ سمجھ لیں میرے بچو میں نے کیا بولا آپ کو ڈیپینڈ اچھا کلاوز کا بنتی ہے جب کیا ہو سبجیکٹ اور اگر اس سے پہلے کوئی بھی کنجنکشن نہ لگی ہو تو وہ کلاوز کیا ہوتی ہے اگر میں نے اس سے پہلے کیا لگا دیں کوئی کنجنکشن لگا دیں اور کنجنکشن کون سے لگانے بیٹا سب آرڈینیٹ کنجنکشن بتائے گا کہ یہ جو ڈیپینڈنٹ کلاوز ہوئی ہے یا تو نام کلاوز ہوئی ہے یا ایڈ ورم کلاوز ہوئی ہے یا یہ آپ کو کنجنکشن بتائے گا کنجنکشن وہ جو فیفٹی کنجنکشن میں کھڑے نا آذر ریکال کریں آفٹر بیفور اس کے بعد کون کون سے ہے آفٹر آل دو بیفور بیکاوز سینس ایف انتل انلس ایون دین یاد ہے اب آپ نے ان کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی جو تم میں جو تمہیں یوز کروں گا کیا یہاں پر ناؤن کلاوز بنے گی ایڈکٹی کلاوز بنے گی یا ایڈور کلاوز بنے گی یہ سب آرڈینیٹ کنجنکشن بتائے گا بیٹا اس کو تو ہو ایور ٹھیک ہے نا بھائی جب لگا ہوگا تو یہ نائنٹی پرسنٹ ناؤن کلاوز بنے گی ناؤن کلاوز بنے گی اور مجھے بتاؤ جو ناؤن ہوتا ہے سنٹینس میں کس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے سنٹینس میں بنتا ہے تو ہم پہلے سنٹینس کیا ہوتا ہے سبیٹ ہوتا ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ ہوتا ہے میں آپ ایکزامپل دیتا ہوں یہاں پہ ایکزامپل میں سنٹینس سنٹینس دیکھ رہا ہوں کہ بھی انس وارڈ ہی ونس اوارڈ اوارڈ ہی ونس اوارڈ اوارڈ میں ایک سنٹینس دیکھتی آپ کو بین ورب ہے یہ سبجیکٹ ہے اچھا اب یہ سبجیکٹ ایک ورڈ ہے کہ میں نام لیکھنوں ایک سنٹینس احمد 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 اگر یہ لیکنوں اگر اگرہ اگرہ عید اگرہ بوائر اگرہ اب مجھے اگرہ بجے اگرہ پچھو ایک احمد احمد کیا کہلاتا ہے فریز یا کلاوز کھڑا ہے نا یہ میں فریز کھوں گا کلاوز کھوں گا اور یہ کس کی جگہ پر سبجٹ کی جگہ پر آیا ہے سبجٹ کی جگہ پر آنے والا ورڈ نام نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نام فریز کیا سکتا ہوں اس کو اچھا اب اگر میں اس تینوں ورڈ کے اندر کوئی وقت گسید کی جیسے میں نہیں گسید آرہا ہے مل سار تو یہ نام فریز بن جائے گا نہیں بن جائے گا ہو کو اے بھر ہو اے بھر ہو ایز اگریٹ دوائیٹ اے موڈس اے موڈس اے موڈس ناں پہ بھائیں آپ کو کوئی پروبلم ہے خود ویڈے گو آیا دیا اور میرے گا یہ ورڈی اے بھائیٹ تو سبجٹ اوڈ میں تیز کما لائے اور گناہ چلے سوال آنے والے وہ کتم کومہ استعمال نہیں آئے گا تو کیا صرف ہو ایور سا ہی بنتا ہے نام کلاوس نہیں وہ سے بھی بنتا ہے ووٹ سا ہی بنتا ہے سنیں بڑھا آہ میں اب نئی چیز بتانے میں ہوں کو بڑھا مدد آئے گا آپ کو نام کلاوس کرتا ہے نہیں نہیں کرتے تھے ہم نے کب کا حق وہ جو ہو ایور نہیں بڑھا وہ اجیکٹیف کلاوس ہوگی اس بام کلاوس ہوگی کسی اور سینس میں ہوگا وہ اجیکٹیف کلاوس بنے گی تب آئے گا درواز نہیں کیا سنو درہ میں کہتا ہوں کہ what what you told me what you told me what you told me اس کی جگہ پہ میں سننے لے گا ہوں it it was wrong چلیں یہاں شروع کرتا ہے it was wrong saying was verb ہے it subject ہے wrong adjective ہے it was wrong sentence بن گیا میں اس پوچھتا ہوں بڑا کیا چیز wrong تھی آپ کہتے ہو it it کیا چیز تھی انہوں کی بات ہی نا سبجیکٹ آگا تو میں نے کہا کہ آپ پوچھتے ہو سر میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ غلط ہے یہ غلط ہے گروہ سر کیا یہ غلط ہے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے بیٹا سار یہ کیا ہے یہ کس کی طرف سٹینڈ کر رہا میں نے کہا جو تم نے کہا ہے نا وہ غلط ہے جو تم نے کہا وہ غلط ہے تو بھئی میں نے کہا what you told me جو تم نے مجھے کہا کیا چاہیے was wrong اب بتائیں کتنے سنس پر کتنے وہ بنیں told اور was بن گیا تو what you told me was wrong what you told me ایک سبجیکٹ ہے یہ سارے کے سارا اور یہ سارے کے سارے سبجیکٹ کے تر چونکہ سبجیکٹ یہ بہت ہے تو یہ کون تھی کلاوز بنیں گی names جب میں اس کے بیٹا سمیں لگیا اچھا اب یہ بالکل نہیں چیز آپ راؤں کے لئے لیکن یہ بہت تفاہیی Fernando مطلب what سے شروع کر دیا آپ نے which سے شروع کر سکتے ہیں what سے اور کوئی زامپل دیکھیں whoever comes early whoever comes early جو بھی جلدی آئے گا چلے میں بولتا جاتا ہوں جو بھی جلدی آئے گا جو بھی جلدی آئے گا کیا اور جو بھی جلدی آئے گا whoever comes early بتائیں phrase or clause ہے whoever comes early جو بھی جلدی آئے گا dependent ہے نا یہاں پہ تو ہوں سے شروع ہو رہی ہے تو ناونکلز بنے گی نا whoever comes early gets the seat اس کو seat نہیں جائے چلو ایسے کر لیتے ہیں whoever reaches home early gets the cake to eat جو سب سے پہلے گھر پہنچے گا اس کو کیا مل جائے گا کیا اب آپ بتائے سے کریں ایک سنڈنس لکھیں جلدی سے مجھے بتائیں یہ ناون فریز ہے ناون کلاوز ہے جلدی بڑھا لکھیں تھا جلدی بڑھا لکھو جنہیں لکھو جنہیں لکھو جنہیں ڈرائیو اس کے پہلے کوئی انگیشن لگا ہے کہ اچھا اچھا چلے چلے اب میں کہتا ہوں اب میں نہیں لکھا ہوں کہ سنرز میں لکھا ہوں اچھا مجھے بتائیں مجھو ایف ہے وہ کس چیز کا جواب دے رہی ہے تیسٹ پاس کرے گا تو چلائے گا نا تو جہاں ملے گی اس کا اجازت کا تعلق اس کے ٹیسٹ پاس کرنے سے ہے لہذا ایف جو ہے جو کلاوز بن رہی ہے بیٹا نم کلاوز نہیں بن رہی یہاں پہ یہ ایڈ ورپ بتا رہا ہے اور ایڈ ورپ بیٹا میری بات سمجھ لگی آپ کو اچھا اب میں اسی کو نام کلاوز بنا دیتا ہوں چلیں جب نام کلاوز لکھیں لکھیں ہو ایور پاسسز در ڈیسٹ لکھیں جلی سے ہو ایور ہو ایور بڑا یہ بڑا زبردست لیکچر ہو رہا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اچھا ہاتھ کلا کر رہے ہیں کتنے کتنے بچوں کو یہ باتیں سمجھ لگ رہی ہیں ایکسیلنٹ زلٹا بھا جان یہ آپ ایف ایسی کے بچوں کو جا کے پوچھیں آپ جب دو سال کے بعد یہ چیزیں سیکھو گے تو آپ کو ایک لیول ہوگا ونڈرفول بیٹا ہیپی فردہ صرف نام کلاوز بڑا کمپنی آتا ہے باقی سب باقی آئے گا سب کے ساتھ آئے گا ایجکٹی کلاوز بھی آئے گا ایڈیو میں بھی آئے گا لیکن نام کلاوز میں نہیں آتا اس لیے کہ سنڈرس بنانے کے لیے نام اور مرگ ہوتا ہے آپ نے کبھی نام اور مرگ کمال لگا ہے مطلب پیچر تیچز تو تیچروں گہ اکڑا نام کمال لگا ہے اب دو ہوا ایور کم کلاس کو ایور کم کلاس بہت اکڑا نام کلاس بڑا آئے گا تو ہوا ایور کم کلاس بڑا نام کلے کیا ہے اللہ کن تک اور سنتا جائے آپ نے کیا لگایا پوے ایور پاسسز تا تسٹ ہوا ایور پاسسز تا تیسٹ بتائیں ملے کیا آئے گا بہتی بیسک چیزیں بتا دی آپ کو میں نے ناؤن کلاؤز آگے بڑی ورائیٹی ہے یہ آپ کو ابھی سائکر چلانی سیکھئے آپ نے اس کے بعد آپ ڈفرنٹ سٹائل میں دیکھو گے ایسا بھی ہو سکتا ہے اسا بھی ہو سکتا ہے بیسک سیکھ لیں یہ بڑی بیسک چیزیں بتا دی ہیں میں آپ کو سمجھ لگی چلو بڑا دی اب آجیں ہم اجیکٹیب کلاؤز بھی آجیں ایسا بھی لگ جائے گی آپ کو اب ایک جامپل کلاس اب آپ سندھے لکھیں کہ ایڈورپ کو اچھتر سمجھ لیں اور سمجھ لیں ایڈورپ کو آپ ایک میل پہ سندھے لکھیں آپ لکھیں آئے لیسن لکھو بڑا سندھے لکھو در آئے لیسن تو مائی ٹیچر آئے لیسن تو مائی ٹیچر وہ جو جو ٹیچر سے پیار کرتا ہے وہ بھی لکھ لے لیایا لب یو مائی ٹیچر لیکن نہ لکھیں آئے لسل ٹیچر لکھیں بڑا مجھے بتائیں آئے لسل ٹوائی ٹیچر کے اندر سبجٹ کیا ہے اگر میں آئے کی جگہ پہ فریز لگا دوں iddag all the students in the class all the students in the class all the students in the class listen to the teacher اب آپ نے all the students in the class جو ہے یہ کیا بنا دیا آپ نے non-phrase بن گئی نا کیا آپ اس non-phrase کو non-close machine کر سکتے ہیں کیا اس کو non-close machine کر سکتے ہیں ایک برب لگائیں لگائیں نظر ہے سکتے ہیں all the students present in the class listening to the teacher all the students present in the class listening to the non-close اور بنائیں اور کسی بنائیں انڈی بولو all the students آپ نے کہا لگایا all the students who who are اب نے یہ adjective clause بنائی ہے noun clause نہیں بنائی noun clause کے اندر صرف ایک سبجیکٹ اور ورگ ہوتا ہے آپ نے all the students who are all the students present in the class دیکھو پر سنو who سے شروع کرنا ہے آپ نے whosoever present in the class listen to the teacher اب بنے گا نام clause whosoever جو بھی کلاس پر پیزنٹ ہوتا ہے listen to the teacher وہ ٹیچر کو اور سنتا ہے ہم کہتے ہیں نا یار جو بھی بچہ کلاس میں آ جائے نا ایک دفعہ جو بھی بچہ کلاس میں دفعہ کے آ جائے تو وہ ٹیچر کو سنتا ہے whosoever is present whosoever present in the class دیکھو whoever whoever is in the class whoever is in the class listen to the teacher یہ آپ کی نام clause ہے وہ بھی صحیح ہے اب آگے دیکھیں بڑا جا کے چلیں اب آپ نے لکھیں کیر فول ہی لکھیں بڑا جی کیر فول ہی کیا چیز ہے ورک کے اندر ایک ایڈ ورک ہے شابہ تو بڑا ایک ایڈ ور پریز بھی ہوتا ہے ایڈ ور پریز بھی ہوتا ہے اب آپ لکھیں سننیس we listen to the teacher with great care لکھو جلدی سے with great care چلدی جلدی کرو بٹا جی انگریزی ختم ہوگی ہماری چلدی کرو we listen we listen to the teacher with great care ملے بتاؤ with great care میں carefully میں کیا فرق ہے ایڈ ور پریز بھی ہوتا ہے ایڈ ور پریز بھی ہوتا ہے کون کون سا ہے with great مجھے بتاؤ with great care میں اور care کون میں کوئی فرق ہے meaning same فرق کیا بڑا number of words میں وہ adverb تھا one word اور یہ کیا بن گیا adverb پریز بن گیا چلو میں کہتا ہوں he eats reverently 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 کیا مطلب ہوتا ہے پاگلوں کی طرح بڑا 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 آجانا تو with great appetite یہ بھی adverb phrase ہو گیا سمجھ لگی بڑا اگر adverb ہے adverb phrase بن سکتا ہے اب اس کو adverb clause کیسے بنائیں گے یہ ہے وہ چیز جو آپ کو سیلنی ہے we listen to the teacher اب ہم نے آگے ایک ایسا word لگانا ہے جو careful بن گیا اب ہم نے کوئی ایسی چیز لگانی ہے یہاں پر کنینکشن سٹارٹ کرنا ہے اس کا meaning کم 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 جیسا بنے بولیں اور آپ کو ہنٹ دے دوں آپ نے کیا لگانا ہے بیچ میں کنینکشن لگانا ہے وین ویر وائل فین وائل سوچیں کیسے بنائے گا مطلب لگانا کنینکشن لگا کہ مطلب لسن تو تیچر وی آر کیرفل کیسے پنایگا نہیں یہ conflicts بنائے سنسٹی مر Ri چلیں اگر میں ایسا کیا دوں چلیں چھوڑ میں ابھی اگر فرلا تایم ایسے نا کم اگر میں ایسے لگ دوں گا وہ لگ لگانا لگنا سن رہا ہے the sun goes up نہیں نہیں بنا ہم تیچر کو سنتے ہیں جب سورج پوچھل اب ٹھیک ہو گیا جب سارے خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم ٹیچر کو غور سے سنتے ہیں چلیں میں ہوں We listen to the teacher when teacher uses force to make us keep quiet ٹھیک ہے اب میں نہیں بات سنے گی میں لفظ when use کر رہا ہوں اور when کے بعد کوئی verb use کر رہا ہوں تو بیٹے کیا بن رہا ہے Adverb clause ٹھیک ہے بچوں اب لاسٹ میں جو بات میں conclude بیٹے کی کرتا جاؤں جلدی سے بیٹا conclude کر دوں adjective clause کی بیٹا جلدی سے لکھیں adjective clause کیسے بن رہی ہے آپ سے نے لکھیں all the students all the students who all the students who have prepared their lesson all the students who have prepared their lesson listen to the teacher carefully listen to the teacher carefully all the students who have prepared all the students who have prepared their what is prepared کیا لکھا آپ نے lessons listen to the teacher carefully بھائی جانتا ہے کتنے verbs ہیں اس کے اندر کتنے verbs ہیں دو کون کون سے نہیں وہ آپ دیکھیں action کون کون سے ہیں listen or prepare 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 prepare کس نے کیا آپ نے کیا اب درمیان میں کارڈنکشن سوری کنجنکشن کون سے لگاوا ہے کنجنکشن ہو لگا ہے ہو سے پہلے کیا ہے سٹوڈنٹس ہیں بیٹا جب بھی who which that سے پہلے کوئی ناؤن آرہا اور ناؤن کو describe کیا جا رہا ہو اچھا ناؤن کو describe کون کر رہا ہے سٹوڈن کیسے ہیں ہو کیسے ہیں وہ prepare لے لیسن وہ طلبہ جنہوں نے prepare کیا ہو تو جنہوں نے prepare کنوں نے کیا ہے طلبہ نے سورڈن نے تو وہ ناؤن کو define کر رہا تو اس کو کیا کہیں گے adjective clause یہ adjective clause یہ relative pronoun بھی ہے یہی relative pronoun وہ relative pronoun ہے adjective clause کا کام کر رہا ہے relate کر اس کے ساتھ ٹھیک ہوگی بات اگر بیٹا adjective clause ہے تو adjective phrase بھی ہوگا لکھیں adjective phrase بھی لکھ لیں ٹھیک ہوگی بات